السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آج کا جو ہے وہ دن کا آغاز جو ہے وہ کافی پہلے سے ہی ہو چکا تھا سب کو ہم نے آج بھیج پوچھ کے اپنے کاموں پہ اور سکول وغیرہ اور بس یہاں پر جو ہے ولیجہ بھی جا چکی تھی اور فجر اور میں جو ہے بیٹھ کے ہم اپنا بریک فاسٹ کر رہے تھے سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ بچوں کو ایسے بریک فاسٹ کروانا ہے وہ بھی جب بچوں کی ایج جو ہے نا ٹو اینڈ ہاف یا تھری یئرز کے راؤںڈ ہو کیونکہ اس ٹائم میں نا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس موڈ میں اور کیا کھانا پسند کر رہے ہیں تو فجر جو ہے وہ ایک بائٹ کے بعد ہی بس پانی کے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ پانی مل جائے مجھے ہرے بائٹ کے بعد بس پانی پینے پہ ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے تو یہاں ہم ناشتہ کر رہے ہیں سب سے پہلے ویسے پچھی ابھی ہر چیز ویسے کی ویسے بکری ہوئی ہے تو پہلے ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد پھر باقی کی جو روٹین ورک ہے وہ سٹارٹ کروں گی یہاں پر سامنے ہی میں نے اپنا موبائل رکھا ہوا تھا اور فرنٹ کیم جو ہے نا وہ اون کیا ہوا تھا تو فجر جو ہے نا خود کو دیکھ کے بڑا ہی ہیپی ہو رہی تھی کہ آج پتہ نہیں یہ آج ہم کس طرح کا بریک فاسٹ کر رہے ہیں جو میری ممہ مجھے ساتھ میں کیپچر کر رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہیلو ہائی ہائی اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ میں اپنی پوئمز بھی سٹارٹ ہو گئی یہ کہ شاید میری سب چیزیں جو ہے نا وہ لائیو دیکھی جا رہی ہیں اور جیسے کیمراؤں ہوتا ہے نا ہیلو گائز ہائی گائز اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا بڑا انجوائے کرتی ہے آج کل تو یہ فیسز بھی بنا رہی ہے تو انجوائے کر رہی تھی وہ اپنا بریک فاسٹ بھی اور ساتھ میں نا ممہ کی بلوگنگ بھی یہاں میں سب کا تھینکیو کرنا چاہتی ہوں جس جس نے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے مانا کہ ابھی تھوڑے ہیں سبسکرائبر لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اٹلیس مجھے کوئی تو دیکھ رہا ہے اور تینکیو سو مچ جس نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے تو پلیز میری ویڈیو بھی پوری دیکھا کریں اور یہاں پر آ گیا ایک میں نے سوٹ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا کوریئر آ گیا میرا اور میں بڑی ایکسائیٹیو تھی اس کو دیکھنے کے لیے تو میں نے مانگوایا ویسے مطلب ونٹر کا ہی تھا کہ نیکسٹ اب یہی سیزن آنے والا ہے تو خدر فیبرک تھا اور تھری پیس تھا امبروڈیٹ تھا تو دیکھیں آپ یہ دبٹے کے نا پورے مطلب سائیڈ بورڈرز جو تھے یہ امبروڈیٹ اور کٹ فرک ہوا ہوا تھا گہرے پر بھی بہت اچھا مطلب کام ہوا ہوا تھا میں نے لارڈ سائز منگوا لیا تھا تاکہ بعد میں جو ہے نا میں اس کی آلٹریشن کروا لوں کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کے سائز کا کیا ہوگا نا تو یہ تھا کہ مجھے ٹراؤزر نہ مطلب فیٹ ہو جائے یا کچھ بھی تو اس وجہ سے میں نے لارڈی آرڈر کر لیا تھا کہ میں بعد میں اس کو نہ خود بھی سیٹ کر لوں گے یا کروا لوں گے تو گری کلر میں تھا یہ اور کافی اچھا سٹپ تھا اور مجھے تو بہت اچھا لگا اور ریزنیبل پرائز تھے یہاں میں اندر آئی اور ولیجا کو مینزی میں لگا کے گئی تھی کام کی یہ اپنانا مطلب لرن کر کے بیٹھو تو میں آکے آپ سے سنتی ہوں اور اس کا یہ اندر یہ چل رہا تھا پڑ سے پڑ سے آپ کیا کر رہی ہیں ولیجا یہ یونہ پر یونہ کی ریلیکس ہونے وہ سائی تنش نہیں ہے ہاتھ اینش نہیں بچوں کے مائن میں کبھی بھی کچھ بھی بس چلنے لگ جاتا ہے پڑتے پڑتے ہی اس کو یہ یوگا یاد آگیا اور بس پھر میں اسے کام پر لگایا میں نے اور میں خود آگئی کچھن میں کہ جلدی سے میں لنچ پرپیر کرلوں میرا یہ ہوتا ہے کہ صبح ناشتے کے بعد ہی نا تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا لنچ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے مکل پڑتے ہیں لیکن میں سارا دن نہ مطلب ازی گزار سکتا ہوں یہ ککنگ والا کام میرا ہوا ہوا یہاں میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور سمپلی جو ہے وہ میں نے مسالہ فرائی کیا پیاز وغیرہ فرائی کر کے اس کے بعد میں نے پیاز جال کے چکن کو ساتھ میں فرائی کر لیا اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے میں باقی کے مسالے وغیرہ ایٹ کر دوں گی جو نورمل ہوتے ہیں کھڑے مسالے بھی میں نے گرہ مسالے والا ایٹ کر لیا اور اس میں جو مارٹر ایٹ کر لیا اور ساتھ میں جو ہے جب بھی میں چکن پلاو بناونا یا تو پھر سونف اور جو سکھا دھنیات ہے اس کو مطلب کٹھے ہی تھوڑا دھڑا کر کے وہ ڈال دیتی ہوں اگر وہ نہ آویلیبل ہو یا نہ کٹا ہوا پڑا ہو تو پھر میں ساتھ میں یہ ایک نیشنل والوں کا جو پلاو والا جو ہے بوکس اس کا ایک پیکی ڈالتے ہیں مجھے اس کی بہت اچھی مطلب پلاو میں اس کا ٹیسٹ پڑا اچھا لگتا ہے بلکل ایسا ہی آتا ہے جیسے دیگی پلاو ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ میں نے ایٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑی سی بھنائی کر کے اس کو پانی ڈال دوں گی آج کل پتہ نہیں کیا ویسے پہلے میں ہمیشہ آپ کے پانی ڈالتی تھی لیکن شاید میں ایکسپرٹ ہونا شروع ہو گئی ہوں یا ہو گئی ہوں اب اندازے سے ہی ڈال لیتے ہیں تو صحیح بن جاتے ہیں بس اندازے سے میں نے پانی ڈالا ہے اور اس میں میں نے چاولیٹ کر دی اور اب یہاں پہ دم لگنے کے قریب ہو گیا اس کا دم لگا دیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ہمارے کھانا ریڈی ہو گیا پھر پھر سیلیڈ وغیرہ ڈال کی اور ہم نے کھانا کھا لیا یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد میں نے جوڑا بیٹھ کے پیپر ریڈی کرایا اور تھوڑی دیرے کے لیے ہم نے ریسٹ لیا کیونکہ شام کو میرا پلان تھا کہ بچوں کو تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے باہر لے جاؤں گی اور کافی مطلب ایک دو دن ہو گئے تھے کہ کیاڈ مما آسکریم کھلا دیں اور میں نے ایک اتنا جو ہے نا وہ تو بٹا میچ کرنا تھا پھر ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ باہر آگئے آج کل تو ہر ہی شاپ کے باہر جو ہے نا وہ سیل سیل کے وہ لگ رہے ہوتے ہیں سامنے اتنے پرسنٹ آف اور اتنے پرسنٹ آف کیونکہ اب سیزن جو ہے وہ آف ہونے والا ہے تو ہم انہوں نے سمر ڈریسز کی اوپر جو ہے نا وہ آف لگا دی ہے تو ویسے اگر شاپنگ کرنی ہو تو سیزنل شاپنگ کریں مطلب آپ جیسے اب سیزن آف ہو رہے لے کے رکھ لیں نیکس سیزن کے لیے تو اس ٹائم میں آپ کو تھوڑے سے مطلب سہی پرائسیز میں مل جائیں گے لیکن اچھا خاصا رشتہ ساری شوپس پہ بھی چائے سیل ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو ملتا ہی ہے یہ ویسے ہمارے شہر کا یہ اندرونے بزار ٹائپس ہے تو یہاں پر جو ہے ساموسوں کی اور اس کی بڑے اچھے مول لگی ہوئی ہوتی ہیں سٹولز وغیرہ اور آئسکریم پولر رہے ہیں تو ہم نے یہاں سے لی آئسکریم اور آئسکریم لے کر اور اب ہم بچوں کا آئسکریم لے کر دی میں نے دوبتہ میچ کیا اور واپس اس گھر کی طرف آرہی ہوں کیونکہ جلدی سلانہ ہے اور صبح جلدی بھیجنا ہے سکول کے لئے تو یہاں پہ میں مطلب آئسکریم اتنی زیادہ پسند ہی کر دی کیونکہ مجھے جلدی تھنڈا کھاتے ہی نا آرہے ہیں آئسکریم کیا کھا لیو آئسکریم آئسکریم یمی یمی آئسکریم آپ کو پسند آلیا آپ کو پسند آلیا آپ کو پسند آلیا ہے؟ ہی گگو اور آپ کیا کھا رہی ہیں آنٹی؟ آئسکریم آئسکریم پیپر ایڈی ہے؟ جی گھومنا یاد ہے پہلے روز رات کو روز شام کو باہر آنا یاد ہے نا کیا کرتے ہو روز باہر آکے ہم لوگ ہم لوگ مجھے کرتے ہیں اچھا جی مجھے کرتے ہیں آج اس پیٹرول پم کی نا اینیورسری تھی بڑا پیارہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور سائیڈ پر انہوں نے کوئی اپنا ایونٹ پر اورگنائز کیا ہوا تھا تو بڑی اچھی مطلب بیلونز کی سیٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی اور کافی دنوں سے بیسے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا لیکن بیلونز وغیرہ انہوں نے آج ڈسپلے کی ہوئے تھے تو شاید آج ان کی اینیورسری تھی ساتھ میں یہ لوگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید ٹیشو بوکس تھا یا کچھ تھا اس طرح سے نا وہ گفٹ بھی دے رہے تھے سب کو تو یہاں سے ہم نے پیٹرول فیل کروایا یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو یہاں سے ہم نے فیل کروایا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا گھر آگئے اور یہاں پہ فجر جو ہے نا وہ ضد کری تھی کہ یہ بیلونز مجھے یہیں سے چاہیے ہیں ان کی ڈیکوریشن ہوئی تھی تو یہاں سے ہم نے پھر فیل کروایا پیٹرول اور واپس گھر کی طرف ہم نکلے اور آج کا بلوگ جو ہے میں یہی ختم کرتی ہوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلوگ میں اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں تینکیو اللہ حافظ